ہلو دوستوں ویلکم تو دا بیک بینچر گیمر لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ بیٹمین کے اوپر چھت گر گئی تھی اور وہ فس گیا تھا اب نیکس سیمز شروع ہو گیا ہے بیٹمین کے بارے میں کچھ نہیں پتا مجھے اور یہاں پر پوائزن آئی وی نے کیٹ وومن کو پکڑا ہوا ہے اور کیٹ وومن اس کو کہے تو مگر مجھے چھوڑ دو تو آخری پودا جو تمہیں چاہیے تھا وہ میں لے کر کے آ جاؤں گی اور پوائزن آئی وی نے کیٹ وومن کو چھوڑ دیا ہے اور جو آخری پودا جو پوائزن آئی وی کے لئے بڑا ضروری ہے وہ ایک سیف کے اندر سٹرینج نے بن کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ میں بہت دیر تک گھومتا رہا بہت سارے گنڈو بدماشوں سے لڑ کر کے یہاں پر پہنچاؤں یہ وہ سیف ہے اور یہاں پر گارڈز اس کی حفاظت کر رہے ہیں مگر اس سیف کو کھولنے کے لئے تین کارڈ چاہیے تین کارڈ جو ہیں انہی گارڈز کے پاس ان کے پینٹ سے لٹک رہے ہیں بیلٹ میں تو وہ پہلے چورانے ہوں گے تاکہ میں سیف تو کھول سکوں مگر مجھے یہ کام چھپ کر کے کرنا ہوگا اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو یہ میں سیف نہیں کھول سکوں گا وہ لوگ اور گارڈز کو بلالیں گے اور مشن ہو جائے گا فیل تو میں چھپ چھپا کے چلتا ہوں اور یہ کیٹ وومن کے ساتھ بڑے دن کے بعد نیا مشن ملا ہے شروع میں کیٹ وومن کے ساتھ یہ گیم کھیلا تھا مگر پھر اس کے بعد بیٹ مین ہی آگیا تھا اور یہ کیٹ وومن کی پاورز اگدم الگ ہیں بیٹ مین سے یہ اوپر بھی لٹک کر کے جا سکتی ہے اور اس کے پاس بھی خاص ویجن ہے جس سے دیکھ سکتی ہے کہ کون کہاں پر ہے تو یہ مجھے بندہ نظر آیا تو یہاں پر میں اس کے پاس کارڈ ہے یہ دیکھیں گرین میں نظر آ رہا ہے چھپکے سے پینٹ سے لٹک رہا ہے اس کی اور خاموشی سے چھپکے سے جا کر کے یہ چوراتا ہوں میں یہ چورایا اور واپس بھاگ گیا یہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دینا ہے اس طرح سے دو گارڈ مجھے اور چورانے ہیں گارڈز ہیں یہاں پر اور خاموشی کے ساتھ چھپکے 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 یہاں پر ایک اور آ رہا ہے اس کے پیچھے گوتتا ہوں میں جیسی موقع ملے گا یہ ملا موقع ارے 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 اور یہ دوسرا کارڈ بھی آسانی سے چورا لیا میں نے اور تیسرا کارڈ بہت دیر کے بعد یہ ایک گارڈ تھا جو اکیلا کھڑا ہوا وانا یہ باقیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو میں اس سے چوراتا ہوں اور یہ تین کے تین کارڈ میں نے چورا لیا بچت ہو گئی وہ اسی ٹائم پلٹ گیا تھا مگر یہ کے تینوں کارڈ آ گئے اب واپس چلتے ہیں کمپیوٹر روم میں ٹھیک ہے نا تو یہ میں کمپیوٹر روم میں آ چکا ہوں اور یہاں میں مجھے کمپیوٹر میں تینوں کارڈ لگانے ہیں تاکہ وہ سیف جو ہے وہ کھل جائے اور پھر میں اس سیف کے اندر جا کر کے آئی وی سے جو وعدہ کیا ہے کیٹ وومن نے کہ وہ پودا ایک آخری پودا بچا ہوا ہے وہ اس کو وہاں سے بچا کر کے لے آئے گی اور پیسہ بھی ہے سیف کے اندر تو کیٹ وومن تو چور ہے تو وہ پیسے کے چکل میں یہاں پر آئی ہے اور گارڈز لوگ کہہ رہے ہیں یہ سیف کس نے کھول دیا ہے بول لیں کہ ریڈی ہو جاؤ سب یہاں پہ یقین ان کوئی خطرہ ہے تو یہ میں آگے شروع کرتا ہوں سیف میں جانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے نا یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں کیا بیک مین آنے والا ہے یہاں پر کس نے کھولا ہے یہ خیر تو یہ لوگ ریڈی ہو گئے اب مجھے ان سے لنڈنا ہی پڑے گا سیف میں جانے کے لیے تو میں دیکھتا ہوں ایک ایک کر کے ان سے نمٹنے کی کوشش کروں گا ٹوٹل چھے گارڈ ہیں یہ یہ دیکھیں ایک دو تین چار تو یہ رہے ایک پیچھے یہ رہا پانچوہ اس کے پاس چلتا ہوں میں اس کو پر سے میں یہ ٹانگو سے پکڑ کے اس کا گلہ گھوڑ دیا اور یہ ہو گیا بے ہوش ٹھیک ہے ہواپس اوپر چڑھ جاتا ہوں میں اور یہ دیکھ لیا ہوں لوگ نے مجھے ٹارگٹ is in the area میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں ہوشیاری کے ساتھ جانا ہوگا مجھے مجھے اب تو انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے مجھے اس لئے وہ لوگ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے مگر یہ کہ مجھے ایک ایک کر کے ان کو نمٹنا ہوگا آجا بیٹا یہاں پہ اکیلے آجا رکاو ہے یہ بھی کونے میں نہیں آرہا اور یہ دیکھا مجھے اور پھر سے گولی لگی وہاں پہ چڑھتا ہوں میں ٹارگٹ is lost یہ رہے اس کو میں پکڑتا ہوں اور یہ میں نے اس کو گردن سے پکڑ کے یہ اس کی گردن توڑ دی اور یہ بھی گیا دو بندے گئے ہیں چار ابھی بھی بچے ہوئے ہیں اور اس کو پکڑتا ہوں میں پیچھے سا کر کے آجا بیٹا آجا آجا یہ اس کا کام تمام کیا یہ پھے گا اور بھاگو اس سے پہلے کے گولیاں پڑے ہیں تین ہو گئے نا اب شاید دو ہی بچے ہیں پانچ ہیں ٹرکل شاید ٹھیک ہے اب چلتا ہوں دونوں کے دونوں سیف کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور الگ ہو گئے بہت اچھا ہوا الگ ہو گئے یہ لوگ الگ ہو جائیں گے تو میرے لئے آسانی ہو جائے گی اور اس والے کے بعد چلتا ہوں میں یہ الگ کھڑا ہوا ہے ایک دم آجا بیٹا آجا میرے کابو میں آجا اور یہ اس کو پکڑا اور اس کا کام تمام کیا اور اب یہاں سے چلتا ہوں میں آخری والے کے پاس نہیں یہ اور اس کا کام بھی تمام کر دیا گردن سے اٹھا لیا اس کو ٹھیک ہے جی گارڈ سے تم نے نمٹ لیا اور اب سیف کھولنا ہے مجھے سیف کدھر ہے اچھا وہ رہا سیف تو سیف کی طرف چلتے ہیں سیف کھولتے ہیں اور پوائزن آئی وی نے جو کہا تھا ایک پلانٹ ہے اس کو بچانا ہے اور پوائزن آئی وی کو لاکے دینا ہے اور یہاں پر سونا بھی ہے دولت بھی ہے جو کہ کیٹ ویمن کو چاہیے کیونکہ کیٹ ویمن جو ہے ایک چور ہے اور یہاں پر پوائزن آئی وی کا یہ پودا اور یہ کہہ دیئے پوائزن آئی وی تم نے مجھے پکڑا تھا پلانٹ کے ذریعے اور اس نے اس کا پلانٹ آخری پلانٹ جو تھا کیمتی وہ اس کو اس نے مار ڈالا اور پیسہ چورانے کے لئے آ چکی ہے بڑی یہ مکار آورت کا کیٹ ویمن دھوکہ دیا اس نے پوائزن آئی وی کو پوائزن آئی وی سے اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا پودا لے کر کے آؤں گی مجھے چھوڑ دو اس نے چھوڑ تو دیا تھا مگر اس نے پودے کو مار ڈالا اور یہاں پر گھنڈے بدماش آگئے ہیں اب ان سے لڑنا ہے مجھے اور انہوں نے سیف بن بھی کر دیا ہے تاکہ میں بھاگ نہیں سکوں اور میں ہنٹر بھی ہے میرے پاس اور ان کے اوپر سے اچھل چھل کے میں مارتا ہوں ایک ایک کر کے ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے سب مل کر کے کوڑ دیں یہ جو ریڈ کپڑے میں ہوتے ہیں یہ والے بڑے خطناک ہوتے ہیں اور یہ جو شیلڈ لے کے کھڑا ہوا ہے اس کو مارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں یہ اپنے آپ کو بچا رہا پروٹیک کر رہا ہے مگر یہ جو بغیر شیلڈ کے ہیں اور یہ خالات اچھل اچھل کے مارنا پڑے گا اب جا یہ ہنٹر چلایا ہنٹر چلایا ہنٹر ارے پڑا مجھے اس لال والے کو کسی طرح سے ٹھکانے لگاؤں ارے کونے میں فس گیا کونے فس گیا یہ بہت ہی زبردر کیٹ ومن ہے تو پتلی دبلی سی مگر یہ کہ بہت تیز ہے بیٹمن سے زیادہ فاسٹ اس کے مووو ہیں اب یہی بچا ہے شاید ریڈ والا ارے دو بندے بچے ہیں بس ایک تو یہ بھی گیا اب مار دے اس کو یہیں گلک گھوٹ دے اس کا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا ٹھیک ہے جی اب میں یہاں سے سونا لوں گا اور یہاں سے بھاگوں گا اور یہاں پر میسیج چلا ہے بیٹمن ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ بیٹمن گراؤا ہے ایک جگہ لاس ویڈیو میں جوکر سے لڑائی کے دوران چھت گر گئی تھی بیٹمن کے اوپر اور جوکر اس کو مارنے کے لیے آیا چھوڑی رگ دی تھی بیٹمن کی گردن پر اس نے تو تالیا جو تھی وہ وہاں پر آگئی تھی جوکر راسول گھول کی بیٹی ہے اس نے جوکر سے سودا کر لیا کہ تم بیٹمن کو جان سے مت مارو تو وہ تمہیں ایک کام کی چیز دے گی تو جوکر نے مان لیا اور بیٹمن کو چھوڑ دیا مگر اب ہو گیا ہے مسئلہ یہاں پر کیٹمن کو پتا چل گیا ہے کہ بیٹمن مسئیبت میں ہیں اب میرے پاس دو راستے ہیں یا تو میں بیٹمن کو بچاؤں یا نہیں بچاؤں تو میں نے فیصلہ کیا ہے بیٹمن کو بچانے کا تو انڈ تک دیکھنے کا آپ لوگ کا بہت شکریہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیٹمن بیٹمن کو بچاتی ہے تو کیا ہوتا ہے چینل کو زورو سے سبسکرائب کیجئے تھینکیو فور وچنگ